دوستو یہ ایک مشین ہے سابون بنانے والی تو یہ نوڈلز اوپر سے باریک نکلتے ہیں نیچے اس خانے میں آ جاتے ہیں اس طرح سے اور اس میں سے یعنی کہ پروسس ہو کے یہ سابون آگے اس کا بار نکلتا ہے یہ اس طرح سے اس کا بار نکلتا جاتا ہے اس بار کی کٹنگ کرتے ہیں ایسے یہ سر تو اس بار کی کٹنگ آپ کرنا شروع کریں کٹر اس کا ہے تو کوئی کٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں اس سار پہ چلے جائے نہیں وہ نہیں سر یہ بار کٹ کیا اس کے بعد ہم اس کو لے گے اس کٹر پہ اس کٹر پہ جا کے ہم نے اس کو کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد یہ پنچ مشین ہے سٹیم مشین بھی اس کو کہہ دیتے ہیں اس کے ذریعے اس کو پنچ کیا یہ دیکھیں جی ہے اس طرح سے سابون تیار ہو گئی جو بھی آپ کے سٹیمپ ہوگی وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی یہ اوزی سابون ہے تو یہ اوزی کی ہے اس کی فینشنگ اگر اچھی کرنی ہو تو کیسے کریں گے سر اس کی فینشنگ کے لیے جو ہے اس پہ ہم تیل لگائیں گے جی اویل جو گر میں ہوتا ہے نا اویل ٹھیک ہے گر میں پک کوئی بھی چیز پکانے کے لیے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ لگائیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اندر ہم مکس کریں گے خوشبو ٹھیک ہے ٹھو گرام پر کےجی کے ساتھ سے تھوڑا سے میں نے دو گرام خوشبو مکس کر کے ٹھیک ہے اس کے اوپر لگائیں گے ہیں ٹھیک ہے اس کے فلشنگ اور بھی خوبصورت ہے جائے گی سے آپ دس گھنٹیں یا بیس گھنٹیں کے بعد بھی کرسکتے اوپر ساپھٹیں ٹھیک ہے پیکنگ میٹیریال اس کا کونسا ہوتا ہے جی آjiang باہر آپ نے نہیں رکھو باہر نکالتے ہی فوراً اس کو پانچ کر لینا اس کو ٹھیک ہے بنا کے سابون رکھ لیا رکھتے جانا ہے سابون ایسے آپ رکھ لیں یہ آپ بیس گھنٹے باہر دیں آپ اس سے پیکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیکنگ میٹیریال دکھا سکتے ہیں کوئی جی بلکل دکھا سکتے ہیں جی پیکنگ میٹیریل دکھا دیں کہ کون سا پیکنگ میٹیریل ہے کس طریقے سے پیک ہوگا ایک دو سابون پیک کر کے دکھا دیں آبی دو یہ پیپر پڑھا ہے لیچے پڑھا یہ پیپر ہوتا ہے اس طریقے سے پرنٹ آپ اس کو کروا لیتے ہیں پرنٹڈ پیپر اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں یہ سو گرام والا سابون ہے یہ جو ابھی ہم نے پنچ کیا تھا سابون جو یہ ہمارے پاس ہے یہ سو گرام میں ہی ہے کسی طریقے سے کتنے کتنے گرامنگ کی کر سکتے ہیں سو گرام کر سکتے ہیں آپ ڈیٹھ سو گرام کر سکتے ہیں ساٹھ گرام میں بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر گرامنگ چینج کرنے فرض کریں یہ سو گرام کی ہے اور ڈیٹھ سو گرام کی کرنی ہے تو پنچ مشین میں پنچ مشین الگ الگ لینے پڑے گی اس کے لئے پنچ مشین آپ کو الگ نہیں لینے پڑے گی آہا بتا اس میں جو ہے نا وہ دائی لگی ہوئی نا آپ کی سٹیمپ دائی جو ہے سٹیمپ دائی وہ چینج کرنے گئی چھیک ہے انکہ وہ جتنے گرام کے ساب سے بنوائیں گے اس کے ساب سے ہی سابون بنوائیں گے یہ ایسے ہی ہے یہ ایک پیپر لے لیا یہ پیپر کے اندر ایک اس کا اپنا گتہ ہے ٹھیک ہے وہ لگا دیا اس کے بعد یہ سابون لے لیا سابون کے سینٹر اس کے اندر سینٹر کے اندر رکھ کے اور اس کو فولڈ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے الفی لگائیں گے الفی کی جگہ کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں الفی جگہ سکتے ہیں یہ شاپر جو ہے نا اس کے اوپر وہ دوسرا شاپر ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اسے پلاسٹک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ الفی کے بغیر نہیں ہوگا صحیح ٹھیک ہے دونوں سائٹسو پریس کیا اور پھر دوبارہ اس پہ اس طرح سے کر کے الفی لگائیں گے ٹھیک ہے زبردست یعنی یہ ایک سابون تیار ہوگی دکھائیے گا مجھے سابون یہ اس طرح سے ہم نے اب یہ سابون پیک کر کے مکمل تیار کر لی ہے اب یہ سیل کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے اب مزید ہم معلومات لیتے ہیں کہ اس کی فارمولیشن کیا ہے اس کو پراسس کس طریقے سے کرنا ہے مطلب کیا کیا چیزیں مکس کرنی ہے وہ ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں ساجد بھائی سے ساجد بھائی یہ سابون ہم نے تیار کی ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے جو ہم نے مشین کے اندر ڈالنے کے لیے تو مشین کے پاس ہی آجائے بے شک یہ نوڈل پڑے ہیں ہمارے پاس یہ سوپ نوڈلز ہیں یہ کون سے نوڈلز ہیں ملتانی ہیں یہ نیمر بیس ہے سر نیمر بیس سوپ نوڈل ہیں ان کو ہم نے ون کیجی کے سابزیں میں آپ کو فارمولیشن بتاتا ہوں یہ مکسچر ہے اس میں آپ ڈال لیں اس میں ہم دو سو گرام دو سو گرام سوڈیوم سیلیکیٹ ڈال لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے سوپ نوڈل کے اندر دریکٹ سو گرام دو سو گرام سوڈیوم سیلیکیٹ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم گلیسرین ڈالیں گے دس گرام پر کیجی کے سابزیں دس گرام پر کیجی کے سابزیں اس کے اندر ہم گلیسرین ڈال دیں گے اسی طرح ہی اور مشین کو ساتھ ساتھ یہ مکسچر کو گماتا رہیں گے چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے کنڈیشنر دس گرام پر کیجی پر کیجی دس گرام کنڈیشنر ڈال دیں گے پھر اس کو اسی طرح سے مکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کسٹر آئل ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے وہ بھی دس گرام پر کیجی کے ساتھ سے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم خوشبو ڈالیں گے اسے تین گرام پر کیجی کے ساتھ سے ٹھیک ہے مکس کرتے رہیں گے اور یہ سارے چیزیں ڈالتے جائیں گے خوشبو ہوگی خوشبو خوشبو کے بعد ہم کلر ڈالیں گے اس میں جو بھی آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کلر وہ آپ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ آپ دو گرام پر کیجی کے حساب سے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگئے ہم اس میں جو ہےنا پاورڈر میں ٹھیک ہے پاورڈر میں کالگم پاورڈر اس میں ڈالیں گے پچاس گرام پر کیجی کے حساب اس کے بعد ٹائٹینیم ہے تو یہ ہم دو گرام پر کیجی کے حساب سے اس میں ڈالیں گے اور اسے اس کے بعد دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو مکس کرتے رہیں گے ریگولر مکس ہوتی رہیں گے اسے نکال لیں گے یہ ہمارے پاس مکس ہو کے فرض کرو نکل آتا ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے نکال کے پھر ہم اس کو ڈالیں گے اس مشین کے اندر یہاں پہ ڈال لیں گے اور یہاں سے پھر ہمارا یہ باری جو نوڈل ہے وہ نکلے گا وہ نکلے گا وہ اس میں چل جائے گا اور یہاں سے پھر جیسے ہم نے پہلے دکھایا بار نکلتا ہوا آگے آ جائے گا ایسے ہی ہے اچھا اس میں کوئی احتیاطی تدابیر بھی ہے احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ اس میں آپ نہیں جانا جائے آپ کا مشین میں تو بس اس کے علاوہ میرا نکھیام کوئی ہے تو مشین کو ارت لازمی کر لیں اس کے علاوہ کوئی نیس کا اچھا یہ جو سابون ہم نے تیار کی ہم نے توٹل جو اس کا ریپا مٹیریل اور یہ اس کی مزدوری بجلی ہماری خود کی مزدوری نکال گئی یہ ستائیس روپے میں مکر پڑتا ہے ستائیس روپے میں سو گرام کا سابون مکمل تیار ہو گیا وید فارمولیشن اس کی لیبر کاسٹ پیکنگ مٹیریل یہ ساری چیزیں ملا کہ ستائیس روپے کا ٹوٹل ہمارے پاس سابون تیار ہو گیا مارکیٹ میں ہم اس کو سیل کتنے کا کریں گے اگر آپ اول سیل پر دیتے ہیں تو آپ اسے تیس روپے کا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو زیادہ آپ کے پاس سیمار ادھار ہے اسے آپ تیس روپے میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو جائے گا دکان پر جائے گا تو وہ 32 سے 32 روپے اس کی ریٹیل پرائز کیا ہے چالیس روپے ریٹیل پرائز چالیس روپے میں سیل ہوگا ٹھیک ہے دکاندار کو آپ بچہ دے سکتے ہیں جتنی آپ چاہیں یہ سو گرام کا سابون ہو گیا کوئی اس کے علاوہ سابون ہے یہ ڈیڑھ سو گرام میں سابون پڑا ہے یہ ایک نکلا وہ نہیں دکھا سکتے سر نکلا وہ نہیں ہے اچھا یہ ایک ٹاکٹ اٹھالے ہی باتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو گرام میں سابون تیار ہے ایسے ہی ہے تو ڈیڑھ سو گرام سابون کی کاسٹ کتنی آلی ہے یہ سر سینتیس روپے میں پڑتا ہے سینتیس روپے میں ہمیں پڑتا ہے اور سیل کتنے کی اس کے ریٹیل پرائس کیا ہے یہ چالیس روپے کا دیر ہے ہم ہول سیلر کو ٹھیک ہے تو ان سے کٹھا اٹھا رہا ہے اسے چالیس روپے کا ٹھیک ہے ایسے جو سیلمن ہم نے رکھا ہے وہ پنتالیس روپے کا دکاندار کو دیر ہے ٹھیک ہے اور ریٹیل پرائس اس کی کیا ہے ساٹھ روپے ہے ساٹھ روپے اس کی ریٹیل پرائس ہے ڈیڑھ سو گرام میں اور بہت خوشی ہے اس کو سیل کرتا ہے اچھا یہ پورا پیکٹ جو بارہ کاب نے بنایا ایک درجن کا پورا پیکٹ یہ پورا پیکٹ ایک درجن کا کتنے چالیس روپے اس حساب سے ہم آپ کو دے دیں گے یہ ہول سیل پر جدی ہول سیل پر چالیس روپے کے حساب سے آپ یہ درجن دے گے یعنی کہ چار سو اسی روپے میں پورا درجن آپ دے دیں گے اور یہ سیل کتنے کا ہوگا یہ ساٹھ روپے سیل ہے اس کی بیس روپے آپ کو پیکٹ اس کا بجتہ ہے یعنی کہ ساتھ سو بیس روپے میں تقریبا یہ ریٹیل پرائس ہے اس کی اگر دکاندار ڈیریکٹ آپ سے رابطہ کر کے لینا چاہے ہاں بالکل لے سکتے ہیں ہم چالیس روپے کے حساب سے ہم دیں گے دکاندار کو بھی چالیس کے حساب سے دیں گے اگر وہ مال اکٹھا اٹھا ہے کم سے کم کتنا آپ دیتے ہیں بیس سے پچیس درجان آپ کم سے کم دیتے ہیں یعنی کہ کم سے کم بیس درجان کا آرڈر ہو تو آپ دیتے ہیں تو ساجد بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی معلومات دی جو دوست بھی سابون خریدنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا جائے گا آپ اس نمبر پر رابطہ کریں جس کو بھی چاہے سو گرام کی ڈیڑھ سو گرام کی پیکنگ میں سابون بنا بنایا چاہیے تو لے سکتا ہے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو بھی وہ رابطہ کر سکتا ہے اگر اس کا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور آپ یہ فیکٹری لگا سکتے ہیں بہت شکریہ ڈسکرپشن میں سکتے ہیں